موسیقی پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے ہلاکتوں کی تعداد دو لاکھ چھہتر ہزار چار سو چوراسی ہو گئی متاثرہ افراد کی تعداد چالیس لاکھ سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد اٹھتر ہزار چھہسو سولہ برطانیہ میں اکتیس ہزار دو سو اکالیس اٹلی میں تیس ہزار دو سو ایک سپین میں چھبیس ہزار دو سو نینانوے فرانس میں چھبیس ہزار دو سو تیس برازیل میں دس ہزار سترہ اور بلجیم میں آٹھ ہزار پانچ سو اکیس افراد جان لیوہ وارث کا شکار ہو گئے کرونا کے پاکستان پر بھی وار جاری مرنے والوں کی تعداد چھہسو اٹھارہ تک پہنچ گئی ستائیس ہزار چھہسو چھہتر افراد متاثر پنجام میں سب سے زیادہ دس ہزار چھہسو اکنہتر کیسز ریپورٹ سندھ میں نو ہزار چھہسو اکانوے خیبر پفتونخواہ میں چار ہزار تین سو ستائیس بلوچستان میں ایک ہزار اٹھ سو چھہتر گلگت پلتستان میں چھہسو اکیس اسلام آباد میں چھہسو نو اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد اناسی ہو گئی مزفر آباد میں ایک ہی خاندان کے سات افراد میں کرونا کی تشخیص علاقہ سیل کر دیا گیا آزاد کشمیر میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے نو کیسز سامنے آنے کے بعد کل تعداد اٹھاسی تک پہنچ گئی ایک سو سے زائد افراد گھروں میں کرنٹینہ میں موجود ایک سو پچاس نئے افراد کے کرونا ٹیسٹ لیے گئے آزاد کشمیر میں اب تک اٹھائیس مریض زیر علاج ساٹھ افراد سے ہتیاب ہو کر گھروں کو چلے گئے سیالکورٹ کے سب سے بڑے اسپتال کے تین ڈاکٹرز کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ اسپتال میں کرونا وارڈ قائم کر دیا گیا فرنسپل خاجہ سفتر میریکل کالیج نے کرونا وارڈ قائم کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا اسپتال میں کرونا وارڈ قائم کرنے سے مرض دوسرے مریضوں میں منتقلی کا خدشہ شہریوں نے کرونا وارڈ کو فوری اسپتال سے منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا وزیر اطلاع پنجاب فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کرونا سے متاثرہ طبقوں کے ساتھ کھڑے ہیں پنجاب نے سب سے زیادہ فرنٹ لائن ورکرز کے لیے ریلیف فیکٹ شروع کیا اسپان بزدار نے میڈیا ورکرز کو بھی کرونا کے خلاف فرنٹ لائن ورکرز کا درجہ دیا ریلیف فیکٹش حاصل کرنے کے لیے درخواستیں ڈی جی پی آر ہیڈ آفیس میں جمع کروائی جا سکتی ہیں درخواست دہندہ کا کرونا ٹیسٹ سرکاری لیبارٹری سے ہونا لازمی ہے بڑے پیمانے پر نیپ کو ٹارزن بنتے دیکھ رہا ہوں جس دن شوگر میلز کی فورنزک ریپورٹ آئے گی امراند کان ایکشن لیں گے دونوں طرف سے لوگوں کو نیپ کی زد میں آتے دیکھ رہا ہوں وزیر برائر ویلویز شیخ رشید کی پریس فریفنگ بولے شہبان شریف اپنے کاغذ لندن بھول آئے ہیں نیپ نے جتنے سوال کیے شہبان شریف نے کہا کاغذ لندن میں ہیں عید سے پہلے ٹرینیں چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے رانوما پی ٹی آئے خورم شیر زمان کہتے ہیں سندھ کی ابتر صورتحال کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے سبائی حکومت نے لوگ ڈاؤن کا ملبہ وفاق پر گر آیا وزیراعظم نے کہا تھا سوبے اپنا فیصلہ خود کریں سندھ میں کرونا کی آداد و شمار جھوٹ پر بڑھائے جا رہے ہیں سندھ حکومت نے کرونا کے بعد سوبے کو نقصان پہنچایا سوبے کو ملنے والا پیسہ کہا گیا ترقی کہا ہے عدویات اسکینڈل کی تحقیقات کی حوالے سے پنجاب اسیمبلی میں قراردان جمع قراردان رکنے پنجاب اسیمبلی راویہ فاروقی نے جمع کروائی جان بچانے والی عدویات پر ڈاکہ ڈالنا لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہیں تبدیلی سرکار کے دور میں مالی خردبوت کے معاملات سامنے آنا معمول بن گئے ہیں آچا چینی اور دیگر بہرانہ میں ملوث حکومتی اہدیداروں کو برطرف کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے قراردان میں مطالبہ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں پرچی پر آنے والے فرزندے زرداری پھر پرچی لہرا کر کنفیوجن پھیلانے آگئے ہیں مالی اکتیارات سوبوں کے پاس ہونے کے باوجود ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کو بارہ ہزار فی خاندان وفاق نے دیا صحت کے سہولیات مرازمین کو نہ نکالنے والے کاروباروں کو سہولیات دیں کل بارہ سو عرب کا پیکش دیا اب جونئر زرداری بتائیں کہ راشن کی تقسیم کدھر گئی خدارہ یہ پیسہ جالی اکاؤنٹس کے لیے نہیں عوام کے لیے ہے کروڑا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے عالمی موابا کے خلاف کیپیٹل ٹی وی قوم ملک اور سلطنت کے ساتھ دنیا بھر میں کروڑا وارث سے بچنے اور پہلاؤں کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کے مقتصر ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیجیں کیپیٹل ٹی وی نشر کرے گا وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں سابق فارتی فوج کی افسر کا بلوچستان میں دہشتگردی کا بیان شردناک ہے سابق فوجی افسر کے اعترافی بیان نے بھارت کا بلوچستان میں دہشتگردی سے تعلق پھر ثابت کر دیا پاکستان میں دہشتگردی کرنے پر بھارت پر پابندیاں آئیت کی جائیں محذب دنیا کو اب بھارت کی اس حقیقت پر بیدار ہونا چاہیے بی جے پی حکومت پر سفری پابندیاں لگائی جانی چاہیے قومی احتساب ویورو نے حمزہ شہباز کے بارے میں بعض میڈیا ریپورٹس کو یکسر مسترد کر دیا نعب اعلامیہ کے مطابق حمزہ شہباز کے اساس آجات کیس میں ٹھوز چواہد گواہان اور دستابیزات موجود ہیں یہ تمام چیزیں قانون کے مطابق معزز عدالت میں پیش کی جائیں گی جبکہ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا لاہور ہائی کورٹ حمزہ شہباز کی زمانت پہلے ہی مسترد کر چکی ان کی بے گناہی کا فیصلہ بھی مجاز عدالت نے کرنا ہے ترجمان نون لیگ مریم آرنگ زیب کا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی رہائی کا مطالبہ کہتی ہیں حمزہ شہباز کی ناحق قید کو ایک سال ہونے کو ہیں اب تک کوئی ریفرنس دائر نہیں ہو سکا منی لانڈرنگ کے جھوٹے الزام میں حمزہ شہباز پچاس سے زائد پیشیاں بھگت چکے ہیں حمزہ شہباز کے خلاف جھوٹے مقدمے میں حکومت کے پاس شواہد اور گواہ دستیاب نہیں چیئرمن نیب کے خلاف حمزہ شہباز کو بے گناہ قید رکھنے پر کارروائی ہونی چاہیے پیف پارٹنر سکول کے معاملات حل کرنے کے لیے سپیکر پنجاب اسیمبلی چانتری پرویز الہی نے چار اکنی کمیٹی بنا دی چیئرمن پیف ماسک قیوم، سابق وزیر تعلیم رانا مشہود اور سلمان رفیق کمیٹی میں شامل کمیٹی پیف پارٹنر سکول سے پی کو مزاکران کرے گی صدر پیف پارٹنر سکول میا شبیر احمد حاشمی کہتے ہیں فنڈز نہ ملنے سے چار لاکھ سے زائد اساتذہ تنخواہوں سے محروم ہیں مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو احتجاج کریں گے شیخ اپورا کے علاقے، خاریاں والا میں بچوں کی لڑائی پر جھگڑا، فائرنگ سے آٹھ افراد جانبہ حق اور تین زکمی ہو گئے تھانہ بھب کی پولیس کی بھاری تفریہ نے موقع پر پہنچ کر لاشوں اور زکمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا واقعے کے بعد علاقے کے حالات کشیدہ، متاثرہ گروپ کے افراد نے حملہ آفروں کے گھر کو آگ لگا دی وزیریالہ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آرپیو سے ریپورٹ طلب کر لی اور فیصل آباد کے تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں پولیس مقابلے میں چار ڈاکو ہلاک ہو گئے گشت پر معمول ڈالفین اہلکاروں نے مورسائکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی تو ڈاکو نے فائرنگ کر دی ڈالفین فورس کی جوابی فائرنگ سے دو مورسائکلوں پر سوار چار ڈاکو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے پولیس کے مطابق ڈاکو کے قبضے سے اسلحہ اور لوٹا ہوا مال برامت ہوا ہے لوٹ مار کے دو متاثرین نے ڈاکو کو شناک بھی کر لیا